پروردگار بحروں بر پروردگار بحروں بر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو يسلون علا النبی یا ایوہا الذین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں روزانہ ہم سیکھتے ہیں اپنے اہد کے جید علماء سے قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں مانا مفاہیم کیا ہیں قرآن کریم کی ان آیات کے شان نزول کیا ہے پس منظر کیا ہے لمحے موجود میں ہم قرآن کریم کی ان آیات سے کس کس طرح روچنی حاصل کر سکتے ہیں خواتین و حضرات اپنے علماء کے بڑے شکر گزار بڑے احسان مند کے وہ تشیف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں بلکہ ایک جملہ جو میں اکثر ارز کرتا ہوں کہ قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے آج ہم ایک بہت اہم ہر آیت ہی اہم لیکن یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 پر بات کروائیں گے مفسر قرآن سے ایک ممتاز آل عالم دین سے جو تشیف فرما ہے ہمارے ساتھ لاہور سے اللہ تعالی مخاطبت فرما رہا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں اگر کہیں آپ تندخو ہوتے سنگدل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے اہت کے بعد یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اہت کا واقعہ ہو چکا ہے اس پر بھی ہم یہ کوشش کریں گے تھوڑی سی گفتگو ہو ستر صحابہ شہید ہو چکے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغموم ہیں کہ ستر صحابہ کی جدائی اللہ اکبر آپ کے محبوب چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے غزبہ اہد میں اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کیا کیجئے کہ آپ ان کے قصور ماف کر دیجئے اور نہ ہی ان کے قصور ماف کیجئے کیوں قصور ماف کروائے جا رہے ہیں یہ بھی ایک ہم سوال رکھیں گے ان کے قصور ماف کر دیجئے ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھئے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اللہ اکبر اور پھر جب آپ کا عظم کسی رائے پر مستاقم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اس کے بھروسے پر کام کرتے ہیں خواتین وزرات بہت سارے سوالات نکلیں گے قرآن کریم کی اس آیت یعنی آل عمران آیت نمبر ایک سو انسٹھ سے سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے جو کہ تشریف فرما ہے لاہور میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے خواتین وزرات ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب ہمارے ملک کا ایک ممتاز نام مقبول اور محبوب نام پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے نہ سیکھا ہو ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پرگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِمْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيزًا لَنْفَدُّو مِنْ حَوْلِكَ فَعَفُوا اَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صدق اللہ العظیم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں ورنہ اگر کہیں آپ تنخوہ اور سنگدل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے ان کے قصور معاف کر دیجئے ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھیے پھر جب آپ کا عظم کسی رائے پر مستاقم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں خواتین عزرات محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب کے خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کے سوال آپ کے خدمت میں کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انام مقرر کیا تھا درست جواب سو اونٹ آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم میں ام القرآن کس شہر کو کہا گیا ہے مکہ مکرمہ کو یا مدینہ منورہ کو یا یمن کو جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 009-2-321-825-0194 ڈاکٹر آپ ارشاد فرمائیے اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی تفسیر کے لیے درخواست کروں آپ سے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اس آیت کے نزول سے قبل جیسا کہ میں نے ارز کرنے کی کوشش کی کہ غزب احد ہو چکا ہے ایک عارضی حضیمت سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا کیا پس منظر ہے اس آیت کا ارشاد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلا آلہ وصحبہ ومن طبعہم بحسان الہیم الدین علیکس اب جو آئے کریمہ آپ نے آج منتخب فرمائی آج کے پروگرام کے لیے اس کے پس منظر کا کچھ ذکر تو آپ نے فرما دیا کہ غزب احد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ایک ایسی خطائے اجتہادی ہوئی کہ جس کے نتیجے میں جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اس میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو ایک چھوٹی پہاڑی پر مقرر کر رکھا تا پچاس کے دستے کو انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی ہے اب وہ دفاعی پوزیشن پر قائم رہنا ہمارے لئے ضروری نہیں رہا کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً ارشاد فرمایا تھا پیادہ وہ وہاں سے اترے اگرچہ کمانڈر وہیں رہے ان کے ساتھ چند ساتھی بھی وہیں رہے لیکن باقی لوگ آ گئے اور حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا اور بالکل یکدم وہ فتح جو ہے وہ بدل گئی بالکل شکست کی کیفیت میں اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا اس صورتحال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً غم ہوا کہ میری بات کو لوگوں نے کیوں نہیں مانا ہے تو اللہ تعالی نے یوں کہہ لیجئے کہ سپریم کمانڈر کو دنیا کے سپریم کمانڈر کو اپنی زیر کمان فوج کے بارے میں یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک سربراہ مملکت کو اپنی رعایہ کے نظام میں شریک لوگوں کے بارے میں یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک معلم انسانیت کو اپنے لسنر اور اپنے شاگردوں کے بارے میں چار ہدایات جاری فرمائیں اور میں اگر یہ کہوں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی اس آیت میں دفاع صحابہ کر رہے ہیں صحابہ رضو اللہ علیہ و جمعین کا دفاع ہو رہا ہے چار ہدایات جاری فرمائیں انیک صاحب لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی سچائی اللہ تعالی نے خود بیان فرمائی اور وہ سچائی کیا ہے فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِلْتَلَهُمْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کا بے پایاں کرم ہے کہ اللہ کی بے پایاں رحمت کے نتیجے میں آپ مسلمانوں کے لیے نرم مزاج ہیں خود اللہ فرمارے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بے جا ہے بلکہ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا قُلْ اُزُنُ خَيْرِلَّكُمْ یہ جو تمہاری باتیں سن لیتے ہیں ان کا ہر ایک کی بات کو سن لینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کی بات پر اعتماد کرتے ہیں اور صاحبان ایمان کے لیے سراپا رحمت ہیں صاحبان ایمان کے لیے سراپا رحمت ہیں اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ذکر کرتے ہو فرمایا لَقَدْ جَأَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفَسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَانِتْتُمْ دیکھو تمہارے لیے جو تکلیف دے چیز ہوتی ہے وہ ان پر بہت گران گزرتی ہے حریصٌ عَلَيْكُمْ انہیں تمہاری فائدے کی بات کا انتہائی شوق ہے یعنی یہاں جو حریصٌ عَلَيْكُمْ یہ حریص کا جو لفظ ہے یہ اردو والا حریص نہیں ہے انتہائی طلبگار ہیں تمہارے فائدے کے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اللہ نے بیان فرمائی بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے وَخْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ دوسری جگہ فرمائے وَخْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِتَّبَعَكَ مِلْمُؤْمِنِينَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی شفقت کے اور رحمت کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھئے کیونکہ یہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں آپ سے تعلق والے ہیں اور پھر یعنی پہلے تو یہ فرمایا کہ لوکن تو اگر آپ ان تدخو ہوتے اور سخت مزاج سخت دل ہوتے تو یقیناً یہ آپ سے چھٹ جاتے لیکن یہ جو پروانوں کی طرح آپ کے ساتھ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں اللہ اکبر بعض صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ لیمجمعین نے اسی اسی کے قریب زخم کھائے اس غزو عود میں دفاع سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے اور ایک صحابی کے بارے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معلوب کرو وہ کس حال میں ہیں اور لوگ ان کے پاس پہنچے تو خاک سے ان کا چہرہ اٹا ہوا تھا اور بالکل دمیں واپسی پر تھے تو پھر صحابہ نے ارز کیا کہ بتاؤ تمہاری کوئی خواہش تو انہیں ایک ہی خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جب روح دنیا سے نکلے تو میرے رخصار حضور کے قدموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اللہ حضور مذہب ہے قربان میں ہونے والے لوگ یہ کیوں ہوں قربان ہونے والے ہیں اس لیے کہ لَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيْزَ الْقَلْبِي لَنْفَضُّوْ مِنْ حَوْلِكَ اگر آپ سخت دل ہوتے اور اگر آپ تنخو ہوتے تو یہ یقیناً آپ کے جو آپ کے قرب کے جو متلاشی ہیں وہ اس قیفیت میں نہ ہوتے آپ دیکھیں یہ ذرا چار ہدایات ہیں انیک صاحب پہلی ہدایت یہ ہے کہ فَعْفُ عَنْهُمْ یقیناً ان سے قصور ہوا ہے اور ایسا قصور ہوا ہے کہ جو ایک طرح سے خطائے اجتہادی ہے یعنی یعنی انہوں نے اور کچھ سمجھا اور حقیقت حال کچھ اور تھی تو اس لیے فَعْفُ عَنْهُمْ سب سے پہلے یہ کہ انہیں درگزر کیجئے انہیں معاف کر دیجئے اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بے حبیب کو اپنے دشمنوں کے بارے میں کہا فَعْفُ عَنْهُمْ وَصْفَح آپ ان دشمنوں کو بھی معاف کر دیجئے ایک زمانے میں اور ایک زمانے میں یہ حکم دیا درگزر کیجئے اور انہیں اپنے سے دور نہ کیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن کریم میں انیق صاحب کیا خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی فرمائی لَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَتْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَذَاتِ اے حبیب آپ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں حاضر ہوتے ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کیجئے مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَتْرُدَهُمْ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر آپ نے ان کو اپنے سے دور کیا تو آپ حق تلفی کرنے والے ہوں گے ان کی حق تلفی نہ کریں گے بلکہ سورہ قحف میں ارشاد فرمایا کہ ان سے اپنی نگاہ کرم نہ پھیریے بلکہ جب یہ صاحبان ایمان آپ کے پاس آئیں تو فَقُلْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ ان کو سلام کرنے میں پہل کیجئے ان کے لیے دعا کیجئے اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے اور اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ سُوَمْ بِجْحَالَةٍ ثُمَّ تَعْبَ بِنْ بَعْدِهِ وَاسْلَا فَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ جو نادانی میں کسی سے کو غلطی ہو جائے اور پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ میرے پیارے آپ ان سے درگزر کیجئے ان کو اپنے سے دور نہ کیجئے ان کو اپنے قریب رکھیے ان کے لیے دعائیں کیجئے ان کے لیے ان کے لیے سلامتی کی دعا اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السرات والتسلیمات ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب عرش جب سب کچھ قائم کیا تو عرش پر یہ جملہ لکھوایا انہ رحمتی تغلب و غضبی بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے عرش پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ انہ رحمتی تغلب و غضبی میری رحمت میرے غضب پر اور میرے غصے پر ہمیشہ غالب رہے گی اور جب اللہ کی رحمت غصے پر غالب ہے تو اپنے حبیب سے بھی فرمایا کہ آپ کے غصے پر بھی آپ کی رحمت غالب رہنی چاہیے جو کہ آپ رحمت اللہ لکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب کیونکہ یہ کتبہ اللہ نفسی حرامہ کی بات آپ نے بیان فرما دی تو پھر اس ذہن میں ایک سوال اٹھا ذہن میں ونہا میرا سوال کوئی اور تھا سمپل سوال ڈاک صاحب ارشاد فرما دیجئے کہ کتبہ اللہ نفسی حرامہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ورنہ اللہ تعالیٰ کو کون کون حکم دے سکتا ہے رحمت ننانوے حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ایک حصہ مخلوقات میں بانٹ دیا اور وہ ننانوے حصے رحمت کے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تخصیم کر دے گا اللہ اکبر کتنی بڑی ہمارے لیے ایک دھارس ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہم بھی دیکھیں گے ایک ملتجیانہ نگاہوں سے ایک تو رحمت ہے اللہ کی اور وما ارسل نہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین آپ نے بھی یہ آیت پڑی رحمت میں صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرق ہے بڑا فرق تو انہیں سب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ذاتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عطائی ہے جو اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام و تسلیمات کو عطا فرمائی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے اپنے حبیب کریم علیہ السلام و تسلیمات کو جو رحمت عطا فرما رہے ہیں اس میں بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف فرما رہے ہیں لیکن اللہ تو ادھار نہیں رکھتے جو گڑڑ کرتا ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا کوڑا برستا ہے لیکن یہاں یہ ہے کہ جنہوں نے آپ پر ظلم کی انتہا کر دی آپ کے چچا کو شہید کر دیا بلکہ اس سے پہلے صحابیات پر ظلم کیا صحابہ پر ظلم کیا جب وہ سامنے آئے تو آپ نے فرمایا اللہ تسریب علیکم اليوم ازہبو انتو متلقا تمہار آج تم سے کوئی بدلہ لینے والا نہیں لیں گے جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا یہ بات بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی رحمت کی صفت میں خود رکھی اللہ نے رکھی اللہ کی رحمت ذاتی ہے اللہ کی تمام صفات ذاتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت نصیب ہوئی وہ اللہ کی عطا کردہ رحمت ہے اور یقیناً وہ ایسی رحمت ہے جو بے مثال ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال اللہ اکبر اللہ اکبر رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں ٹھیک ہے لیکن جب بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب رعوف اور رحیم کی صفت رسول سے منصوب کر دیتا ہے تو پھر پھر یقیناً یہی ہوں گے کہ جو رحمت اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے قلب اطحر میں رکھی ہے اس کی برکات انسانوں کو بلکہ تمام مخلوقات کو نصیب ہو رہی ہیں اور مشفق اور مہربان ہیں اللہ کے کرم اور فضل کے نتیجے میں اور یقیناً آپ کی شفقتیں اور آپ کی مہربانیاں اور آپ کی رحمت کی نگاہ اور آپ کا شفقت کا برطاؤ انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو بلکہ جانوروں کو کیا جمادات کو نباتات کو سب کو نصیب ہوتا رہا ہے اور نصیب ہوتا رہے گا انشاءاللہ کیونکہ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے رحمت ہیں قیامت تک آنے والوں کے لیے اس میں شفقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیج رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرنی ہیں تم آسانیاں پیدا کرنے والے ہو مشکلات کھڑی کرنے والے نہیں ہو جہاں جا رہے ہو لوگوں کو خبریاں سنانے والے ہو ان کو نفرت پھیلانے والے یا نفرت دلانے والے نہ ہو یہ سب کچھ کیا ہے یہ اللہ کے حبیب کی رحمت کا نتیجہ ہے اللہ کے حبیب کی شفقت کا نتیجہ ہے اللہ اکبر صحابہ ایک چڑیہ کے بچے کو پکڑ لیتے ہیں اور اوپر آ کے سر پہ جس جس کا بچہ ہے وہ بولنے لگ جاتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جمعیہ تمام انسانیت کے آپ رسول ہیں اللہ اکبر اور جب انسانیت کے تمام انسانوں کے آپ رسول ہیں تو یہ تو آپ کے صحابہ ہیں آپ کے قریبی لوگ ہیں انہیں معاف کر دیجئے ان کی مغفرت کی دعا کیجئے اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ کیجئے عہد کے بعد کا معاملہ ہے حالہ تو واقعات آپ نے بیان فرما دیئے ڈاگ صاحب ایسے میں انسان کی نفسیات کا خیال رکھا جا رہا ہے جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ کوئی فرد یا کوئی قوم اس وقت ڈی مورالائز ہے اہ اہت کے بعد کا معاملہ پھر وہ جو اس زمانے تک حضرت نہیں بنے تھے جو اللہ تعالیٰ نہیں بنے تھے انہوں نے حملہ کیا اور وقتی طور پر کچھ حضیمت ہوئی تو آپ انہیں شریک مشورہ کریں گے تو یہ جو اس وقت ڈی مورالائز ہوئے ہیں یہ دوبارہ ان کے اندر وہی ولولہ اور حوصلہ پیدا ہو جائے گا تو دین کس کس انداز میں انسانی نفسیات کا خیال رکھتا ہے اللہ اکبر اگر آپ اجاز دیں تو اس سے پہلے جو پہلا جملہ ہے دوسرے نمبر پر اس کا تھوڑا سا ذکر کر دیں اللہ فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ ان کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے ان سے خطا ہوئی ہے یقینا اجتحادی طور پر ان سے خطا ہوئی تو اب اس میں بھی آپ اللہ تعالی سے ان کے لئے مغفرت طلب کیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن کریم میں انیک صاحب اللہ تعالی نے جگہ جگہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے جو ساتھی ہیں بلکہ صاحبان ایمان ہیں ان کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتے رہیے آپ کی مجلس میں لوگ آتے ہیں اور ان میں سے کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی ضروری کام کی وجہ سے مجلس کو چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں جس کو چاہیں آپ اجازت دے دیں لیکن ان کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے سورہ غافر میں سورہ محمد میں اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ صاحبان ایمان کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کیجئے بلکہ مسلمان عورتوں کے بارے میں فرمایا اے پیارے جب عورتیں آپ کے پاس ایمان آپ کی بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوں اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لئے آپ ان کی بیعت کیجئے لیکن یعنی معاہدہ کیجئے اس بات کا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزاریں گی اور وستغفر اور ان کے لئے اللہ تعالی سے بخشش طلب کیجئے اللہ سے صاحبان ایمان کے لئے بخشش طلب کرنا یہ ایمان والوں یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالی سے ہم ارز کرتے ہیں اللہ تعالی سے نماز میں ہم ارز کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی صاحبان ایمان کے لئے دعا مردوں اور عورتوں مومنوں کے لئے دعا کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے بلکہ اس سے اگلی بات میں کہوں گا یہ فرشتوں کی سنت ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی یعنیق صاحب سورہ مومن میں فرمایا سورہ غافر میں مومن میں فرما اللہ یحملون العرش ومن حول وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں ومن حول اور وہ فرشتے جو تقریم عرش کے لئے عرش کے ارد گرد ہیں اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ وہ یؤمنون بھی اللہ کی ذات عالی پر اپنے یقین کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور آگے ویستغفرون للذین آمنو اور صاحبان ایمان کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ نے ان کی دعا ذکر کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر فرشتے دعا کیا کرتے ہیں صاحبان ایمان کے لئے ربنا وسعت کل شئیر رحمت وعلما اے اللہ تیرا علم بھی وسیع ہے تیری رحمت بھی بہت وسیع ہے فاغفر للذین تابو اے اللہ ان کو معاف کر دے جو توبہ کرنے کے لئے تیری چوکھٹ پہ آگئے ہیں اللہ واتبعو سبیلکہ اور تیری راہ کی پیروی کرتے ہیں وقہ عذاب الجہیم جہنم کے عذاب سے انہیں بچانا ربنا وادخل جنت عدن اللہ وعدتہم اہلت جن جنت کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے ان میں ان کو داخل نصیب فرمانا ومن صلح من آبائهم بزرگیاتهم اور صرف انہیں کو جنت میں داخل نہ کرنا بلکہ ان کے آباء اجداد اور ان کی اولاد اور ان کی بیویاں بیویوں کے شوہر یا اللہ جن میں ایمان کا نور موجود ہے تو ان کو بھی ان کے ساتھ ان کی آنکھوں کو ٹھڑا کرنے کے لئے جنت میں داخل کر دینا یہ مغفرت طلب کر رہے ہیں فرشتے صاحبان ایمان کے لئے صاحبان ایمان کے لئے تو اللہ نے دوسری بات اپنے حبیب سے یہ فرمائی کہ آپ ان کے لئے بخشش طلب کیجئے چونکہ آپ کا بخشش طلب کرنا ان کے لئے سکون کا باعث صاحب ایمان کے لئے بخشش طلب کر رہے ہیں فرشتے اور یہاں صحابہ کے لئے بخشش طلب کر رہے ہیں اللہ کے رسول رسول صلی اللہ علیہ علیہ کتنی بڑی بات ہے صاحب صحابہ کو اللہ نے بہت بڑا مقام بخشا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں ان کو دور نہ کیجئے اور ان سے اپنی نگاہ کرم نہ پھیر یہ ان سے نگاہ کرم نہ پھیر یہ اللہ اکبر خیر تیسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اے حبیب یہ ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں حوصلہ شکنی کی قیفیت میں ہیں یہ گھبرائے ہوئے ہیں ہم سے ایسا کام ہو گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اس وقت وہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جو دنیوی امور ہیں جو جن میں تدویر کی ضرورت ہوتی ہے ان میں آپ ان کو مشورے میں شریک کیجئے کتاب سنت کی وہ اور وہ احکام جو سریع ہیں ان میں تو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ان میں تو وہ ہی ہوگا جو اللہ نے تیہ کر دیا ہے ان میں تو وہ ہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے لیکن جو دنیوی امور ہیں دنیوی امور میں آپ ان سے مشورہ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ نے ایک موقع پر جو یہ حکم جاری فرمایا تعبیر نقلہ کا کہ خجور کو پیمن لگاتے ہو تم اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے آئندہ تم نے خجور کو پیمن نہیں لگانا چنانچہ جو صحابی یہ خبر سن کر آئے شہر سے گاؤں میں انہوں نے آکے کہا کہ دیکھئی اس دفعہ حضور اکرم صلی اللہ آیا ہے کہ خجور کو پیمن نہیں لگانا مجھے معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ پیمن نہیں لگائیں گے تو فصل کم ہوگی لیکن ہم اپنے دنیوی مفاد کو حضور کے حکم پر قربان کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ فصل کم ہوئی تو آپ نے آئندہ مشورے میں یہ فرمایا کہ تم ٹھیک ہے دنیوی امور میں تم بہتر اس بات کو سمجھتے ہو کہ پیمن لگایا جائے تو ٹھیک ہے لگاؤ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا غزو خندق کے موقع پر کہ ہمارے ہاں خندق کے ذریعے سے خندق کھود کر شہر کا دفاع کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ ان کا مشورہ قبول کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ ان کو دنیوی امور میں تدبیر کے درجے میں جہاں ضرورت ہو وہاں مشوروں میں شریک کیجئے بلکہ صاحبان ایمان کا ذکر کرتے ہو فرمایا ان کے معاملات جو ہیں وہ باہمی مشورے سے تیہ ہوتے ہیں اللہ ان کے کچھ صفات بیان کر کے فرمایا ان کے معاملات باہمی مشورے سے تیہ ہوتے ہیں اور یہ مشورہ اور مشورے کے بارے میں بھی بڑی ہدایات ہے انیق صاحب حضور نے فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے وہ حق پر مبنی صحیح مشورہ دے ایک موقع ورنبی اکرم صلی اللہ نے فرمایا کہ جس نے مشورہ کیا اس کو نظامت نہیں اٹھانی پڑتی اور جس نے استخارہ کیا جو استخارہ کرتا ہے وہ یقینا اللہ تعالی سے خیر طلب کرتا ہے اس کو بھی شرمنتگی ہاں یہاں میں یہ اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآل 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 اللہ پہ بھروسہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں اس سے قبل تو دوز کے حوالے سے کیونکہ پروگرام کا آخری مرحلہ آخری منٹ جاری ہے یہ جو مشاورت اور جو آپ نے آیت وہ بھی بیان فرما دی ذرا انشاد فرمائیے کہ ہمارا مزاج کیا شرائیت والا ہے کیا ہمارے پاس قدم قدم پر آمیرانہ انداز معاشروں میں گھروں میں ریاست کی سطح پر امت کی سطح پر نظر نہیں آرہے اگر کہیں ٹوٹی پھوٹی کوئی شرائیت ہے جسے آج کی زبان میں جمہوریت کہتے ہیں تو کیا وہ بھی ڈیکٹیٹوریل ڈیموکریسی نہیں ہو گئی اس میں کوئی شک نہیں انیق صاحب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کی جو جمہوریت ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے سب کو پتا ہے کہ اس کی پشت پر کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے اور کون اپنے فیصلے نافذ کرا کے رہتے ہیں خواہ لوگ اقلیت میں ہوں یا اقصریت میں ہوں مشاورت یہ ہمارے گھریلو زندگی میں بھی ہونی چاہیے بد قسمت اسے ہمارے ہاں یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جی بیوی سے اگر مشاورت کریں گے تو جناب وہ جو کام خراب ہو جائے ایسی دو مقامات ایسے ہیں ایک ہے بچے کا سکول کا انتخاب اور ایک ہے اولاد کے رشتے کا انتخاب یہ دو فیصلے اگر ماں باپ باہمی مشورے سے صحیح کر لیں تو بچے کی زندگی سمر جاتی ہے تو مشورے دونوں کا آپس میں ہونا چاہیے اور پھر یہ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر ساس بہو کے ساتھ بہو کا رویہ نہیں بلکہ بیٹی کا رویہ اختیار کرتی ہے اور سسر جو ہے وہ سسر نہیں باپ بن جاتا ہے چونکہ دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ مشورے سے تو ہم اس بچی کو لائے ہیں اپنے گھر میں تو پھر اس کا فائدہ بلکہ کاروبار میں بھی کاروبار اگر شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی اپنے خیرخواہوں کو علماء نے لکھا ہے کہ متقی افراد صالح افراد صاحب علم افراد اور صاحب مہارت افراد سے مشورہ کرو مشورہ ایسے لوگوں سے کرو کہ جو اس فن میں دسترس رکھتے ہیں اگر کوئی تجارت شروع کر رہے ہیں تو آپ کسی اس تجارت کا جو راشتہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ اس میدان میں جو سمجھدار ہے اس سے مشورہ کیجئے اگر آپ کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میدان میں جو ایکسپرٹ آدمی ہے اس سے رہنمائی لیجئے یہ مشورہ یقینا انسان کے لیے فائدہ منثابت ہوتا ہے اور ایسا مشورہ معاشرے میں ضرور ہونا چاہیے ایک آدمی اگر یہ کہے کہ میں بس سب کچھ اقل کل ہوں میں جو کروں گا وہ سب کچھ صحیح ہوگا یہ یقینا حضور نے فرمایا کہ جو مشورہ کرتا ہے وہ نادم نہیں ہوگا اس کو پریشانی اٹھانی نہیں پڑے سبحان اللہ یہ نبوی مزاج ہے اللہ اکبر لیکن جو دین کے معاملات ہیں سرکار دعالم نے اللہ سے جو حاصل کیا وہ امت میں تقسیم کر دیا انسانیت میں تقسیم کر دیا اس میں مشورہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ڈاکس ایک سب لوگ صحابہ اپنے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے بلکہ اپنی شادی کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ سے مشورہ کرنے آیا کرتے تھی اور آپ صلی اللہ صلی اللہ نے رشتوں کے حوالے سے جب کوئی مشورہ کرنے آیا تو آپ نے اس خاندان کا عیب اس پر ظاہر کر دیا نہ کیا گیا اور رشتہ ہو گیا بعد میں اس کو جو نقصان ہوگا اس نقصان سے بچاؤ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ نے صحابہ کو مشورہ دیا ہے اور صورتحال صحیح ان کے سامنے رکھی سبحان اللہ ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں کوئی فیصلہ ایسا کر لیں کہ اگر بیٹی کا رشتہ آیا ہے تو بیٹی کو پریشانی نہ ہو بتا دیا جائے یہ غیبت شمار نہیں ہے اگر یہاں بھی ہمارے کسی محلے میں کسی جگہ کوئی اگر بم بغیرہ رکھ دیا جائے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو فوراں بتا دیا جائے کہ یہاں کچھ بارودی مواد اکبر ڈاک صاحب لاس منٹ جاری ہیں ارشاد فرمائیے اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو اللہ کیا بتا رہا ہے کیا فرما رہا ہے کہ جب آپ کا عظم کسی رائے پر مستقم ہو جائے یعنی رائے پر مستقم ہو جائے عظم وہ ارادہ کیسے مستقم ہوتا ہے ڈاک صاحب پھر اگلی بات یہ اللہ پہ بھروسہ کیجئے پھر اللہ پہ چھوڑ دیجئے اللہ تعالی بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو یہاں تین سوالات میں رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں عظم مستقم ہو جانا یعنی سوچ بچار کے بعد اوپر بات ہو گئی صاحبہ کا مشورہ دنیا بھی امور میں پھر ایک کنسنسز جسے ہم کہتے ہیں وہ ڈیولپ ہو گیا اب ہمیں اس رائے پر جم جانا ہے نتائج اللہ پہ چھوڑ دینے ہیں کیا یہ تعلیم کیا جا رہا ہے بلکل حقیقت اللہ تعالیٰ کو جا خید دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کسی بھی رائے کے مختلف جو پہلو ہیں اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں ان تمام کو ذہن میں مستحضر کرنے کے بعد جب آپ یہ سمجھیں کہ اب یہ راستہ یقیناً ہمارے لئے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دور باتیں سامنے رکھی جاتی تو آپ ان میں سے آسان کو پسند فرماتے اور آسان کو اختیار فرماتے کیوں تاکہ امت کے لئے دشواری نہ ہو تو جب آپ سارے پہلو کو دیکھنے کے بعد آپ کی رائے اس بات اللہ پر بھروسہ کر اس کام کو کر گزری یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ نتائج اگر آپ کی خواہش کے برعکس نکل آئے تو آپ یہی کہیں گے کہ ایک میری سوچ تھی اور ایک اللہ کا فیصلہ ہے میں نے جو سوچا وہ اپنی جگہ دپریشن میں نہیں جائیں گے آپ انزائٹی میں نہیں جائیں گے آپ ایسی پوزیشن میں نہیں جائیں گے کہ خدا نخستہ خدا نخستہ اپنی مرضی کے خلاف فیصلہ آ جانے کے نتیجے میں آپ خود کشی کریں بلکہ اللہ پر بھروسہ اللہ پر بھروسہ کا مطلب کیا ہے کہ پوری طرح محنت کرنے کے بعد پوری طرح سوچ و بشار کے بعد پوری طرح اسباب جمع کر لینے کے بعد پھر اللہ پر یقین کرنا ہے کہ نتائج وہی نکلیں جو من جانب اللہ ہوں یہ ہے اللہ پر بروسہ ہاتھ پر ہاتھ درے رکھ لینے ہاتھ پر ہاتھ درے رہنے کا توقل اس کا نام نہیں ہے توقل اس کا نام ہے کہ تمام تر محنت کوشش اور تمام تر اسباب جمع کرنے کے بعد پھر نتائج اللہ پر چھوڑے جائیں کیونکہ نتائج جب اللہ پر چھوڑیں گے تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا لا تقولو لو مت کہو اگر ایسا ہوتا ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحْوَ بَلَى الشَّيطَانِ اس لیے کہ یہ اگر مگر یہ شیطان کی راہیں کھولتا ہے بس وہی ہوا جو اللہ کے ہاں نتیجے کے لحاظ سے بہتر تھا اپنی ماضی کی باتوں پر غمگین مت ہوتے رہا کرو اپنے حال پر نظر رکھو اور مستقبل اللہ سے بہتر مانتے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ بعض اوقات نتیجے کی بنیاد پر ہم اپنی رائے یہ دے رہتے ہیں کہ یہ چیز بہتر نہیں ہوئی ہمارے لیے لیکن کیا اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں بہتر نہیں ہوا لیکن اسی میں تمہارے لیے بہتری رکھی ہوئی ہوتی ہے اور بعض مرتبہ ہمارے حق میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہمارے لیے نقصان پوشیدہ ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان تم پسند کر رہے حالکہ تمہا لیے شر ہے اس میں سبحان اللہ یعنی انسان جو ہے نا جی وہ ایک پھول مانگ رہا ہوتا ہے اللہ اس کو گلدستہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ گلدستہ دینے میں ایک نظام کے تحت کچھ دیر ہوتی ہے تو وہ پھول نہ ملنے اور پھر تھوڑا سبر وہ کرتا ہے تو اس گلدستے کی بجائے اللہ اسے پورا باغ دے دیتا ہے اللہ اکبر بے شخص نہیں فرمایے کرنے کے کام لازم منٹ ارشاد فرمائیے کہ آل امران آیت ون ففٹی نائن ہمیں کہہ کرنا میں ارز کروں آج کرنے کا کام یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو دی اپنے ساتھیوں کے بارے میں کاش ہم میں گھر کا سربراہ اس ہدایت کو قبول کر لے معاف کرنا در گزر کرنا ان کے لئے مغفرت طلب کرنا مشوروں میں شریک کرنا نتائج اللہ پر چھوڑتی اس پر بروسہ کرنا یہ کام اگر آج معاشرے کا ہر فرد اس آیت کو اپنا مخاتم سمجھ لے اس آیت کو جو اللہ نے اپنے عبیب کریم ہر کمانڈر کو یہ حکم دیا جا رہا ہے ہر سربراہ کو حکم دیا جا رہا ہے گھر کا سربراہ ہو یا ریاست کا سربراہ ہو اور ہر معلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اگر یہ ہر معلم ہر شوہر ہر استاز ہر کمانڈر ہر سربراہ سبحان اللہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں یعنی یہ آیت ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا لیکن کیا ہمیں لوگوں کو معاف کرنا آتا ہے اللہ اکبر ڈاکس آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے اور اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے خواتین عزرات کوئز کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب آج کا سوال ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کفار مکہ نے سرکار دو عالم کی گرفتاری پر کتنا انام مقرر کیا تھا درست جواب کہا گیا ہے مکہ مکرمہ کو یا مدینہ منورہ کو یا یمن کو جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009 221 345 27 009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009 221 343 00980 ہمارا ایمیل ایڈریس ps ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایمیل ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 009 2 321 825 0194 وقت قرآن دازی کا کراچی میں کوئی مہمال موجود نہیں یہ کام اب میرے حوالے اور آج کے وینر ہیں شمس الحق صاحب واہ کینٹ سے شمس الحق واہ کینٹ سے آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفت ٹائم پر آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج بلاغ آگا امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں غیبت اور چغلی سننے والا بھی غیبت خدا حافظ